پورا دنیا ڈھر کے سائے میں ہے لیکن میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ مت ڈریے گا مت ڈریے گا پربو عیسو مشی کے کلام میتھیو کے کداب 23 وادیہ اس کا 37 پت کے آیات میں ایسا لکھتا ہے پربو بولتا ہے کہ مجھے اپنے لوگوں کو سہائتہ کا ہاتھ بڑھانے کی من ہے لیکن میرے لوگ مجھ سے دور جا رہا ہے جس طرح مرگی اپنے بچوں کو اپنے پنکوں کے سائے میں اکھٹا کرتا ہے اسی طرح مجھے اپنے جنوں کو میرے پنکوں کے نیچے گیادر کرنے کے لیے دل ہے ہم وقتیت روپ سے سمو کے روپ میں پریوار کے روپ میں اس دنوں میں پرمیسر کے طرف نہ اٹھائیے گا پرمیسر کی آواج اس حالات میں ہمارے کانوں میں گونج رہا ہے یہ دنیا کی جو حالات ہے پرمیسر کی آواج ہم تک پہنچ رہا ہے کہ پرمیسر ہمیں اپنی اور پکار رہا ہے بلا رہا ہے ہم کھیول اور کھیول پنک پرمیسر کے پنکوں کے نیچے سرکچت ہے ہمیشہ واپس آئیے گا پرمیسر کی پنکوں کے نیچے پرمیسر میں اپنا سرکچہ ستر اور گارڈ بنائیے گا میں آپ سب کو پرمیسر میں سرکچہ کی آشش دیتا ہے آپ سب کو آگے بڑھنے کے احوان دیتا ہے ہم اور آپ پرمیسر کی طرف نہ اٹھائے حالات سے مت ڈریے گا پرمیسر آپ کو آشش دے